آپ لوگوں نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جو ڈائیابیٹیز کے مریض ہوتے ہیں شگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے زخم اتنی جلدی نہیں برتے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس بھی مریض کو جو شگر کا مریض ہے اس کے پاؤں میں سپیشلی اگر زخم ہو جائے تو وہ اتنی جلدی نہیں برتا اس کو دو مہینے تین مہینے بھی لگ جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں اور یہ ایک بہت بڑا concern ہونا چاہیے ہر مریض کا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیوں شگر کے مریض کا زخم جلدی نہیں برتا اور آپ کیا کر سکتے ہیں جس سے آپ کا زخم تھوڑا جلدی بر جائے تو جو مین پرابلم ہے وہ آپ کے بلڈ گلوکوز لیولز ہیں خون کے اندر جتنا گلوکوز زیادہ ہوگا وہ باقی جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کو اچھی طرح سے کام نہیں کرنے دیتا جو آپ کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے مدافتی نظام جس کو دفاعی نظام کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز سفید خون کے کھلیے ان کو کام نہیں کرنے دیتا اور جب زخم ہو جاتا کسی جگہ پہ وہ تب ہیل ہوگا وہ تب ہی بند ہوگا ٹھیک ہوگا جب وہاں پہ انفیکشن نہیں ہوگا اور یہ جو جراسیم ہوتے ہیں یہ آپ کی جلد میں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور جب ان کو کوئی کٹ یا زخم وغیرہ نظر آتا ہے وہاں پہ یہ انفیکشن کر دیتے ہیں لیکن نورمللی ہمارے جو سفید خون کے کھلیے ہوتے ہیں یا جو ہمارا دفاعی نظام ہوتا ہے وہ وہاں پہ آتا ہے ان جراسیم کو مار دیتا ہے اور وہ زخم بند ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کا ایمیون سسٹم آپ کا دفاعی نظام کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا کیونکہ خون کے اندر گلوکوز لیولز زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر وہ زخم ہیل نہیں ہوگا وہ بند نہیں ہوگا اور وہاں پہ انفیکشن بار بار ہوتا رہے گا اب اس پہ بڑی زیادتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ انفیکشن ہو رہا ہے نورمللی جب کسی بھی جگہ پہ انفیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے اور آپ جب ہاتھ لگاتے ہیں تو درد ہوتا ہے تو اس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ انفیکشن ہو گئے لیکن جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہوتے ہیں ان میں وہاں پہ جو آساب ہوتے ہیں جو نروز ہوتی ہیں وہ بھی ڈیمج ہو گئی ہوتی ہیں اور ان کے ڈیمج ہونے کی وجہ سے آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہاں پہ انفیکشن ہوئے مطلب درد نہیں ہو رہا ہوتا آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کچھ چل رہا ہے اور پھر جو خون کی نالیاں وہاں پہ ہوتی ہیں زخم کے آس پاس وہ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی شگر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بند ہو گئی ہوتی ہیں اور خون کی سپلائی اتنی اچھی نہیں ہوتی وہاں پہ اب یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور زخم کو ڈیلے کر دیتی ہیں اور وہ اتنی جلدی بھرتا نہیں ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زخم ہو ہی نہ وہ کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے جو کرٹیکل زخم ہوتا ہے وہ پاؤں کا زخم ہوتا ہے شگر کے مریض میں اگر پاؤں کا زخم ہو جائے وہ بہت کرٹیکل ہوتا ہے اور بعض اوقات اگر آپ کیر نہیں کرتے اس کی آپ کو نظر آگیا زخم لیکن پھر بھی آپ نے توجہ نہیں دی تو وہ پھیلتا جاتا ہے انفیکشن اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے جو شگر کے مریض ہیں جو اپنے پاؤں کا خیال نہیں رکھتے اور زخم کا خیال نہیں رکھتے ان کو ایمپوٹیشن کروانا پڑتی ہے پاؤں کٹوانا پڑ جاتا ہے یا ٹانگ کٹوانا پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اگر کسی بھی جگہ پہ زخم ہو جائے تو فوری طور پہ میڈیکل اٹینشن لینی ہے آپ نے ڈاکٹر سے جا کے رابطہ کرنا ہے وہ ہو سکتا آپ کو کوئی دوائی دے ہو سکتا آپ کو انٹی بائیٹکس کی ضرورت ہو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ زخم دیکھیں اگر وہ آپ کو لگ رہے کہ نہیں بھرنے والا وہ بہت چھوٹا کٹ نہیں ہے اور وہ خود ٹھیک نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو دوائی دے گا اس کا علاج کرے گا پھر ایکسٹرا کیئر آپ نے کرنی ہے ایک تو اپنے بلڈ گلوکوز لیولز کو پروپر مینٹین کرنا اور مانیٹر کرنا ان کو روزانہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کہیں زیادہ تو نہیں ہو رہے وہ رینج میں ہونے چاہیے ایک تو یہ کام آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد زخم کا خاص حیال رکھنا ہے پانی وغیرہ زخم پر لگ جاتا ہے لیکن جب بھی پانی لگے اس کو خوشک کرنا ہے کسی صاف کپڑے سے اس کو خوشک کر لینا ڈرائی کر لینا ہے زخم جو ہے وہ گیلا نہیں رہنا چاہیے آپ کا ڈریسنگ کا بندوبست ہے تو ڈریسنگ پروپر وہاں پر مطلب جو پٹی ہوتی ہے وہ پروپر وہاں پر اس پر ہونی چاہیے اب آپ زخم سے کیسے بچ سکتے ہیں دیکھیں پاؤں میں کیونکہ زخم زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش کریں آپ کا جوتا comfortable ہو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آساب ہوتے ہیں nerves ہوتی ہیں وہ damage ہو جاتی ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا وہاں پر اگر کوئی shoes لگ رہے ہیں آپ کو وہ تنگ ہیں تو آپ کے پاؤں خراب ہوتے رہیں گے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اگر shoes کے اندر جوتے کے اندر کوئی کانٹا لگا ہوا ہے یا کوئی پتھر وغیرہ ہے چھوٹا موٹا وہ بھی آپ کو لگتا رہے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور پورا دن اگر آپ نے shoes پہنے رکھیں ہیں شام کو جب آپ آ کے دیکھیں گے تو ہو سکتا وہاں پر زخم بنا ہوا اس لیے بہت ضروری ہے اپنے shoes کو پہلے پہنے جب بھی نئے shoes لیں ان کو پہنے چیک کریں ان کو کیوں میں کوئی problem تو نہیں ہے گھر میں کوئی پانچ دس منٹ پہنے پہنے ان کو چلیں پھر اس کے بعد اپنے پاؤں کو inspect کریں دیکھیں کہیں پہ وہ سرخ تو نہیں ہو گیا کسی جگہ سے اگر پاؤں سرخ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اس کو pressure پڑا ہے اور وہ shoes آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور ہمیشہ جوتے پہنے سے پہلے ان کو جاڑ لیں ان میں دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہ ہو ان کے اندر کوئی کیل وغیرہ تو نہیں نکلا ہوا یا کوئی پتھر وغیرہ تو نہیں ان کے اندر پڑا ہوا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنے پاؤں کا خاص خیال رکھیں پاؤں کو جب بھی آپ دھوئیں ان کو اچھی طرح سے dry کریں اور پھر ان کے اوپر کوئی moisturizer کوئی lotion وغیرہ لگا لیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو like کریں اس channel کو subscribe کریں داکہ اس طرح کی مزید informative ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں